فسین نے امریکہ کے شہر ڈیلس میں کنونشن سے ٹیلی فونیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خود بزدل اور ڈرپوک ملک ہے اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو پاکستان کی سرزمین پر مہاجروں کا خون نہ ہونے دیتے اس سے پہلے یکم مئی دو ہزار پندرہ کو کراچی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے علتہ حسین نے کہا تھا کہ وہ رو سے درخواست کرتے ہیں کہ کھل کر ساتھ دے یہ روز علتہ بھائی اور را کا ایجنٹ بنا دے ہیں میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں یہ الزام لگاتے ہیں ایک بفا کھل کے ساتھ تو دے دو اور دینک تو اسلا بھی دے دو پھر بتا دیں گے ہم کہ را کا ایجنٹ کون ہے علتہ حسین نے چھے نومبر دو ہزار چار میں بھارت میں منقض کی گئی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر پاکستانی حکومت ان کو مہاجر کا تانہ دے تو بھارت مہاجروں کو اپنے ملک میں پناہ دے کہ اینڈیا کی گورمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانہ مہاجروں کو حجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیمن رائٹ پر بلیف کرنے والوں سے یہ ریکس کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں ماب کریں اور اپنے آپ پناہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار ابباسی نے الطاف حسین کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ہوش و حواس میں رہ کر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا میرا حیل ہے کہ اس سے بڑی دمیقی پاکستان سے دشمنت ہو نہیں سکتی کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں ہوں اپنے دشمن کو کہتے ہیں کہ وہ آکے پاکستان کی اوپر آئے اور حملہ کرے ہم نے کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں سیدھا سیدھا پھر نیٹو کو کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل فورسز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئے ظاہر ہے ہمارے جتنے بھی دشمن ہوں گے اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے میرا جو نکتہ اس وقت ہی ہے کہ اتاہ حسین صاحب ایک وہ سیو سائیڈل مشن کے اوپر ہیں پاکستان کے مطلب جو بات کر رہے ہیں یا پاکستان دشمن کی جو بات ہے میرا میری ذاتی رائے میں یہ وہ انکین کے ساتھ بھی بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں